اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پیئے ان کی دعائیں لے لیں ماماپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچا تھی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ نے فرمایا وہ قصائی بازار میں بیٹھتا ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا ساتھی کسائی نہ کوئی مجاہد نہ کوئی عالم بازار گئے تو ایک کسائی بیٹھا ہوا تھا اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا وہ گھر گیا اس نے اس کو کاٹ کے ہانٹی چڑھا دی آٹا گوندھا پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا پھر سالن تیار کیا پھر روٹی بنائی اس کو تھالی میں رکھا ایک عورت ایسے پڑی تھی ایسے یوں کر کے تو اس کو جا کے ہلایا کہا مان جی اس کو کھانا کھا گا تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلائے جب وہ فارغ ہو گئی تو اس نے ہوں سر ہلایا کہ ہوں نے میری بس تو اس نے مصاف کیا جب وہ لٹانے لگا تو کش بڑا بڑائی دور سے بڑا بڑا ہٹ ہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے کوئی اور بھائی ہے نہیں تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو ساری اس کی خدمت کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے باقی کاموں میں لگتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے جو کچھ کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگا جی کیا کہنا ہے ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ قصہ تھی میں تجھے کمی قصائی ہوں وہ اللہ کا نبی کلیم ہے میری کڑی اوقات میں موسیٰ نال جار اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا دنیا بنانے کا دعا لو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا فرض نماز نماز دوڑ دیتا آپ نے فرمایا عویس کرنی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوئی میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں یمن سے معارب جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سا گاؤں آتا ہے یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ اصل تھی مراد مراد بڑا قبیلہ قرن چھوٹا قبیلہ تو قیس بن عامر تو عویس بن عامر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ عویس کو روک لو تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ انتہ پلس رات بھی ٹپ گیا تھے دروازے کے اوپر کیسے روک لیا ہے تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک آیا تو اللہ فرمائیں گے جب آپ پیشے دیکھو تو پیشے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے خاندان کے بھی اور دوسرے بھی تو اللہ تعالی فرمائیں گے عویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا جہاد نہیں تبلیغ نہیں فتوے نہیں مفتیاں دے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں جس جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال یہ تو پوزٹیو آپ کو سنائے نیگٹیو سنو میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مت قبائے کیا آپ نے کہا اللہ کو بتا کہ جب کوئی نشانی بتا رہا ہے کہ جب اولاد ماں کو زلیل کریں گے تو کیا مت آج ہے وہ پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گے خاص طور پر منشن کیا جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گے تو کیا مت آج ہے تھوڑے دیر کا رشتہ ہوتا ہے تھوڑے دیر کا ٹائم ہوتا ہے ماں باپ کے وہ چلے جاتا ہے ایسے جائیں کہ تمہیں دعائیں دیتے ہوئے جائیں تو تمہاری ساتھ پشتیں سمر جائیں گے وہ ایسے جائیں کہ دکھ سے ان کے سینے جل رہے ہو تو پھر تمہاری خیر ہے نہ تمہاری نسلوں کی خیر موسیقی موسیقی